خواہی صاحب دوزار دوزار انیس میں آپ کی پارٹی نے پیپلز پارٹی نے تحریک انصاف نے بہت سی پارٹیوں نے مل کے جنرل باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیح کا فیصلہ کیا پارلیمنٹ سے قانون بھی منظور کروایا اور اس کے کچھ مہینوں کے بعد آپ دوزار بیس میں آپ گرفتار ہو گئے یہ کیا چکر تھا ٹھیک ہے وہ فرمایشی پروگرام تھا عمران خان صاحب ڈے ون سے بلکہ ان کے بڑے قریب کے لوگ کہتے تھے سیمبلی میں بھی جو قریب تھے جو باہر بھی قریب تھے کہ تم جس دن تقریر کرتے ہو نا سیمبلی میں اس دن رات کو وہ شور مچاہ دیتا ہے کہ وہ انہوں پھڑو یہ دیکھو یہ پھر اس نے سیمبلی میں یہ کہا ہے یہ اس نے پھر یہ ہے میرا اپنا خیال ہے میر صاحب وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا تھوڑا سا سیاستدان کو تھک سکنڈ ہونا چاہیے اگر اس کی چمڑی سے جو ہے وہ پتلی ہے تھن سکنڈ ہے تو تو سارا دن بیچائے نہیں رہے گا کیونکہ ہمیں آپ نے بھی ہمارے میں لتارنا ہوتا ہے عوام میں بھی کرٹیسزم ہو رہا ہوتا ہے جو جائز ہے اور سیاستدان کو برداشت کرنا چاہیے جو ہے یہ اگر وہ کیا کہتے ہیں پاس کر نہیں برداشت کر بسوں کے پیچے لگا ہوتا نا پاس کر نہیں تو برداشت کر تو یہ یا تو پاس کر جاؤ یا پھر برداشت کرو تو یہ اسی سارے سلسلہ تھا میں انہوں نے بڑی دفعہ فرمائش کی یہ سلسلہ شروع ہوا میری ڈسکوالیفکیشن کا جو پٹیشن تھی اس کی ایک کاپی جو ہے نائب کو بھیجی گئی یہ اپریل دوہزار اٹھارہ کی بات ہے میں یہاں ڈسکوالیفائی ہو گیا اس کے اوپر پھر ہوئی چیز جو ہے جو میری ڈسکوالیفکیشن کا باعث بنی کہ میں باہر ملازمت کرتا ہوں یا کنسلٹنسی کرتا ہوں مجھ سے باہر سے پیسے آتے ہیں وہی چیز لیجٹمائز کر دی سپریم کورٹ نے اس نے کہا it's undeniable truth یہ انہوں نے جو ہے نا اپنی judgment میں لکھا ہوا ہے لیکن اس چیز کو جو سپریم کورٹ نے accept کی وہ اس کے اوپر نائب نے میرے خلاف انکواری start کر دی انکواری چلتی رہی پھر انہوں نے دیکھا کہ اسلام آباد سے کوئی result نہیں نکلتا انہوں نے لاہور transfer کر دی لاہور result نکلنا شروع ہو گیا آہ obviously execute تو سارا کچھ جنرل فیض کرتے تھے i was arrested from ash جو ہے وہ جو ہے عمران خان صاحب جو ہے جنرل فیض سے کرتے تھے انہوں نے مجھے ایک میرا خیال ہے کہ تیس یا اکتیس دسمبر دو ہزار انتیس دسمبر انتیس دسمبر مجھے یہ یہ آپ والی سڑک جو ہے نا اس کے اوپر جس طرح دہشتگرد کو نہیں ادھر وی ڈالا ادھر وی ڈالا گڑھیاں شڑھیاں مجھے گھیرے میں لے لیا میں آسان اقبال کے گھر سے یہ نکل کے میٹنگ اٹینڈ کر کے مرجم وہاں پہ آئی ویں تھی انہوں نے میٹنگ ایک کال کی تھی تو میں ادھر آ گیا پکڑ لیا انہوں نے میں نے انہوں انہوں نے کہا میں نے کہا مجھے کوئی چیزیں اٹھا لینے دوں یہ لوجز سامنے لوجز ہے مجھے کوئی اپنے رات کے لیے یا ہمارے ساتھ چلیں کوئی چیز نہیں آپ اٹھا سکتے تو میری مائیف جو تھی وہ امریکہ میں تھی میرا بیٹا یہاں تھا میں نے کہا مجھے بیٹے کو فون کر لیں دوں انہوں نے کہا وہ بھی نہیں کر سکتے گا مجھے لے گئے وہ خیر تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے لاؤ کیا پھر یہاں سے نیکس مورننگ مجھے نیب میں لے گئے نیب میں میں بائیس دن رہاں وہاں بے عدالت میں خود ان کے وکیل نے نیب نے کہا جی کس کے خلاف کرپشن کا کوئی چارج نہیں پھر مجھے لے گئے جیل میں تو آج کل جو پکڑے جاتے ہیں لوگ روتے بڑے ہیں بعض سے ائرپورٹ تے کھلو گے باما کر کے کس ہو جب ہمارے کے رول نہ پیندن ہے تو یہ میں وہ مجھے رات کو میر صاحب چھے ڈگری ٹیمپرچر تھا آپ تو میرے پہلی قید کے بھی جو ہے نا رازدان ہے تو جو مشرف نے مجھے قید کیا تھا چھے ڈگری بڑی سردی تھی بڑی سردی تھی مجھے انہوں نے دو کمبل دے دیئے آپ کو صلاحویں ہوتی ہیں باہر سے وہ آ رہی ہوتی ہے انہوں نے کہے ایک کمبل تھلے پالو پنجھے پالو زمین تے تھے ایک کمبل ہوتے لے انہوں نے کہی انہوں نے کہی انسٹرکشنز ہیں مران خان صاحب پرائم ایسٹری سے ڈائرکٹ انسٹرکشن آئی ہے اس کے کوئی فسیللین دے ہم کھانا بھی آپ کو نہیں ملے گا جو یہاں پر لنگر کا کھانا ہے وہ ملے گا اس میں نے کہا سوہ نہانا ہو تو کہتے ہیں جی نہالو تھنڈے پانے دینا یعنی بیلکل زیرو کوئی بیڈ نہیں کوئی کشنی میں نے کمبل نیچے بچھایا رات کو آ دی رات کو جو ہے وہ میرا صلاحوں پہ کوئی ہیل جل ہوئی تو میں نے کھولا تو انہوں نے کہی میاں شواشی دیوں تو آڈی یا جو تو آڈا سلوک ہو رہا تھا پتا کیا ہے ایک گرم پانی دی اور اب بردی بوتل لے گی ہے پیرنج راکھتے ہیں اچھا وہ بھی ادھر ہی تھے کہ ہمسائے تھے میرے لیکن ملاقات کبھی نہیں ہوئی ان سے دورانے سیری تو میں نے شکر کیا میں نے کہا چلو پیارتے کم کم جنگے ہوندے تھوڑی دیر بعد ایک اور بندہ آیا ہے وہ کہتے ہیں جی وہ میاں نو آشری صاحب نے آپ کے لیے پیغام بھیجے میں بڑا خوش ہوا ہے میرے لیڈر نے لندنوں بیٹھ کے منوں کو پیغام بھیجے میں نے کہا کیا پیغام ہیں کہ انہوں نے کہا جی آپ نے ڈپلوما لینا یا ڈگری لینای ہے تھوڑی دیر 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 منسمنہ آئی پھر میں نے کہا ڈپلوما کتنی دیر کا ہے ڈگری کتنی گئے انہوں نے کہا ڈگری چھے مینے دی ہے تو ڈپلوما تین مینے رکھنی دیر رہے نا میں نے کہا جتنی دیر رکھیں گے اب آگے ہیں تو ٹھیک ہے ڈپلوما ڈگری اللہ کرے ڈپلوما چھے جان چھوٹ جائے جب یہ ڈگری نہ کرنی پیجے لیکن ڈگری والا ہو گیا چھے مینے مجھے انہوں نے رکھا دیکھیں میرے صاحب وہ تیرہ چودہ دن جو ہے انہوں نے بالکل صبح شام جو اینا میرے پہ نظر رکھی پھر میں عدالت سے جا کے میں نے جو بھی میری فسیلٹی بانتی تھی ہم قانون قائدہ کے مطلب یہ اب میں سمتہ ہوں کہ یہ تو میں آپ کو سٹوری سنا رہا ہوں بھائی ہیں آپ اس میں سٹوری سنا رہا ہوں اور اس کو بھی کوئی شکایت نہیں کر رہا میں پولیٹکل ورکر ہوں پولیٹکل ورکروں کے ساتھ اس طرح ہوتا ہے کوئی ایسی بات نہیں لیکن عمران خان جو ہے اس معاملے میں بہت چھوٹا آدمی ہے بہت چھوٹا آدمی ہے ماضی میں بھی ہوتے رہے ہیں وہاں کے لیکن یہ تو ایک ایک سیکنڈ مانٹر کرتا تھا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے بہرحال عزت عبرو کے ساتھ وقت گزرے اللہ تعالیٰ عزت رکھنے والا